بسم اللہ الرحمن الرحیم میں باٹر سعید فالانلہ ایشاور سکرین کو میں شیئر کر رہا ہوں یہ میں میں شیئر کر دیا اچھ اگر فرسٹ آف حال دیکھیں سٹپس آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے تو فرسٹ آپ لوگوں نے جو کرنا ہے وہ یہ کہ جو فولڈر آپ نے بنایتا ہے ڈی ڈرائو میں بی ایس سی ایس سی اے تو اس کے اندر ہم نے یہ تو کو کپیز بنا لی تھی یہ فرسٹ ویک کا تھا یہ آپ کے پاس پتہ ہے کہ سیکنڈ ویک میں ہم نے کیا تھا تو اسی کو میں کپی کر کے پیسٹ کر دیتا ٹھیک اور اس کا میں تری مینے ساتھ میں کر دی تو فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے دیکھیں کہ جو کام آپ کرتے ہو وہ پریویس کو ایفیکٹ نہیں کرتا اب ایڈوانٹیج اس کا یہ ہے کہ آج میں کام کر رہا ہوں اور مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی جس سے پورا پروجیکٹ کرپ ہو گیا تو اس کا ایڈیشن یا ورشن میرے پاس موجود ہے تو اس کا مطلب میں کر لوں دا اس کو یا ایسی زیادہ میرے آج کا جو ورک ہے وہ ہی ضائع ہو جائے گا جو پریویس ورک ہے وہ میرے پاس محسوس رہے ٹھیک تو یہ اس کا ایڈوانٹیج ہے اب اس کے بعد ہم یہ کرتے ہیں کہ اس فارم کو میں نے اوپن کر دیا ٹھیک تو میں نے اوپن کر دیا اور دیکھیں یہ یہاں پر وہی سلوشن میرے پاس آئے توڑا سا ہمیں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ کورس آٹلائن کے مطابق میں نہیں جاؤں گا بلکہ میں آپ کو نالج انڈسٹینڈنگ کے حوالے سے میں جاؤں گا ٹھیک ہے کہ جب آپ لوگ یہ کورس کمپلیٹ کر لیں گے تو آپ اس قابل ہو کے آپ پروفیشنل ڈیولپمنٹ کر سکیں تو آٹلائن جو ہے اس میں الیمنٹری بیسک ڈیفینیشنز بیسک ویریبلز کونسٹنٹس اور یہ کافی ساری چیزیں بھی آویلیبل ہیں تو وہ چیزیں کیونکہ آپ لوگ بایتان میں سی سی جاوہ وغیرہ اس میں آپ کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو بار بار اس کے کرنے سے یہ ہوگا کہ ٹائم ہی ہمارا ضائع ہوگا ٹھیک ہے فائدہ ہمیں نہیں ہوگا تو اس کو میں توڑا سا اس سے ہٹ کر لے کر جاؤں گا ٹاپکس آپ کے کور ہوں گی نو ڈاؤٹ وہ ساری آپ کی کور ہوں گی لیکن اگر میں اس کو لے کر آؤں گا تو ایکسٹوڈنٹ نے پیچھلی کلاس میں بھی یہ کوئی سی لیا کہ ہر ہم اس میں بیسکس پڑھیں گے یا کچھ ایڈوانس بھی پڑھیں گے تو میں نے کہا کہ اگر آپ اس کو بیسکس پڑھیں گے تو فائدہ تو کچھ نہیں ہوگا کیونکہ ہم پروفیشنل ڈیویلپمنٹ اگر کرنا چاہے تو بیسکس جو ہے وہ ہمارے اس کو کور نہیں کر ٹھیک ہے تو اس وجہ سے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم جو کورس آٹ لائن سے اس کے مطابق کم جائیں گے ٹھیک ہے اور آپ لوگ مجھے اپنی سن کر دیں ٹھیک ہے تاکہ اٹنیس بھی آپ کی لگتی رہے تو یہ دیکھیں اب میں کیا کرنا چاہتا ہوں یہ سلوشن اوپن کرنا چاہتا ہوں تو سلوشن میں نے اوپن کر دیا ٹھیک تو دیکھیں سلوشن ایکسپلورر میں یہاں پر موجود ہے فارم ون اور ڈسپلی میں اگر آپ کو پریویس ورک یاد ہو تو یہ دو چیزیں ہم نے کی دی یہ فارم ون ہم نے کیا تھا اور یہ پھر ہم اس کو کلک کرتے تو ڈسپلی میں میسج اور یہاں پر جو بھی ٹکس ورطہ سے ہے پر ایزمپل سید عرفان اور یہ میں کلک کرتا تو یہ میرے پاس میسج آگا آج ہم نے اس کو توڑا سا آگے مزید لے کر جانا ہے ٹھیک ہے تو میں کیا کرنا چاہتا ہوں آج کی کلاس میں کہ ایک اور بٹن میں بناتا ہوں ٹھیک ہے تو طریقہ ہوا ہی ہے کہ ادھر سے بٹن کو ڈریک کر لیں ٹھیک ہے سائز اس کے برابر کر دیں ٹھیک ہے اب پتہ نہیں چاہتا کہ اتنی ہی ہے یا اس سے کم زیادہ ہے بہر ٹھیک ہے دوسرا طریقہ کیا ہے کہ اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیں اسی کو آپ کوپی اور پیسٹ کر دیں تاکہ سیل سائز میں آپ کے پاس بٹن آ جائے ٹھیک ہے اب میں آج کے ٹھیک اس میں کرنا چاہتا ہوں کہ انٹر چینج ویلیوز تو یہ ایک آور پٹن میں نے بنا جا اس کی ہیڈنگ میں نے آپ یہاں پر یہ دے ٹھیک اب میں اس کا نان بھی چینج کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو بی ٹی این انٹر چینج یہ میں نے اس کا نام دیا پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ کوشش کریں کہ آپ میننگ فول نام دے تاکہ بعد میں آپ کو یہ سہولت ہو کہ کس آ آ بٹن کا کیا نام ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمیں اس کا ایک ایڈوانٹیج ہوگا تو ہمیشہ کوشش کریں کہ مینک فن نام دے تاکہ آپ کو بعد میں اس کو مثلاً ڈی بگنگ وغیرہ میں یا پرگرام موڈیفکیشن وغیرہ میں آپ کو پر سہولت دیں تو یہ دیکھیں میں نے ایڈ کر دیا اب میں میرے پاس اگر آپ دیکھیں تو دو فارمز موجود ہیں ایک تو یہ مین فارم ہے دوسرا یہ ڈسپلی فارم یہ میں نے بنایا تھا در فارم جو ہے یہ دیکھیں انٹرچینج ویلیو یہ لیکن ابھی دیکھیں یہ کام نہیں کر رہا تو میں کیا کروں گا یہاں پر یہ ایک اور فارم میں ایڈ کروں گا یہ دیکھیں کلوز اپلیکیشن میں نے کر دیا کیسے میں ایڈ کروں گا پروجیکٹ کے اوپر آپ رائٹ کلک کریں اور ایڈ اور وینڈو فارم اور فارم کا نام آپ دیکھیں انٹرچینج فارم انٹرچینج فارم سے یہ ہے کہ اس کے اوپر ویلیوز ہے میں اس کو آپس میں چینج کروں گا میں آسانی کی خاطر آپ کو بتا دوں کہ اس فارم کو آپ سواپنگ کی طرح سے آپ کنسیڈر کر لیں سواپ ویلیوز یعنی اگر دو ٹیکس فیلڈ ہیں میرے پاس تو ایک کی ویلیو دوسری بھی چلی جائے اور دوسری کی پہلی میں چلی جائے تو اس میں میں یہ کرنا چاہتا ہوں تو طریقہ کیا ہے فارم آپ نے انسٹ کر دیا ٹیک ہے فارم کا سائز آپ بڑھا کر دیں ٹیک فارم کا سائز آپ نے بڑھا کر دیا اب آپ دیکھیں نا یہ ایک فارم میرے پاس موجود ہے اور یہ دوسرا فارم میرے پاس موجود ٹیک ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ادھر ٹیکس ڈالنے کی بجائے ادھر سے ہی کاپی کروں کانٹرول سی اور یہ ادھر میں پیسٹ کر دوں تو ٹائم کیا بچت میرے پاس ہو جائے گا ٹیک ہے اب یہ پہلا تو صحیح ہے اب آسین نورسٹی پیشاور لیکن یہ دوسرا جو ٹیکس ہے اس کو میں چینج کر دیتا ہوں ٹیک ہے نا ٹیکس کے اوپر میں اس کی پراپرٹی کانٹرول میرا دوسرے لیبر کیا پر ادھر میں کہتا ہوں فارم ٹو ٹینج ٹیکس 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 ٹینج 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 والد ٹال ٹینج تاکہ سائز بھی کافی کم ہے تو سائز اس کی میں چونکہ ہیڈنز ہے تو اس کو میں ففٹین کر دیتا ہوں تاکہ مطلب ذرا زیادہ واضح نظر آجے اور اس کو میں الائنٹ سینٹر کر دیتا ہوں تاکہ زیادہ کلیر نظر آجے اب دیکھیں یہاں پر یہ بھی تھوڑا سا کافی چوٹا ہے اس کا بھی میں فونس اور سائز میں اس کا بھی ففٹین کر دیتا ہوں تاکہ یہ بھی زیادہ کلیر نظر آجے دونوں سیلیکٹڈ ہے تو آپ اس کو لائن سینٹر کر دیتے ہیں دونوں سینٹر میں آ جائیں گے تو یہ کہ زیادہ کلیر فارم میں ہمیں یہ ٹیکسٹ نظر آئے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں میں اس کو رن کر دیتا ہوں اس اپلیکیشن کو تو یہ میرے پاس مین فارم آگیا ڈسپلی میسیج تو دیکھیں یہ فارم میرے پاس آگیا لیکن اب یہ دیکھیں نا دوسرا فارم میرے پاس اوپن نہیں ہو رہا تو مجھے اس پٹن کے پیچھے بھی توڑی سے کوڈنگ کرنا ہوگی تاکہ وہ فارم بھی مجھے نظر آ جائے ٹیک ہے تو سب سے پہلے میں کیا کروں گا فارم ون یہاں پر رہا ہے یہ ایک طور دیا کہ یہ میں نے رنگ یہ تو ہنگ ہو جاتے توڑا سا ٹیک ہے تو یہ تو دیکھیں اوپن ہو رہا ہے ٹیک ہے لیکن یہ دوسرا جو ہے اس کو میں کلک کرتا ہوتی اوپن نہیں ہو رہا ٹیک ہے تو فارم میں نے بنا دیا ہے آپ دیکھیں یہاں پر ہو یہ انٹر چینج فارم ہاں لیکن اوپن نہیں ہو رہا تو مجھے اس کے بیک پر بھی کوڈنگ کرنا ہوگی ٹیک ہے تو اس فارم کا گناتے ہیں انٹر چینج فارم ڈیٹ ڈاٹ سی اس اس کا نام ہے ٹیک ہے تو میں اس بٹن کے بیک پر جی طرح جی کے نا اس کے بیک پر بھی کوڈنگ میں نے کی ہے ٹیک ہے تو سمیلی مجھے اس کے بیک پر بھی کوڈنگ کرنا ہوگی یہ والی جو ہے تو کیا کرنگا میں ادھر انٹر چینج فارم ہاں اور اس کا آپ لکھ لیں کیا آہ آہ آئی ایف پاپ جائیں کہ میں آئی ایف جو ہے یہ اب ریزر ورڈ ہے تو انٹر چینج فارم نا آئی این ٹی ایف میں نے لکھ دیا انٹر چینج فارم ٹیک ہے اس ایکول ٹو نیو سپیس انٹر چینج فارم اور تہی دیکھیں ریزر ورڈز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ آپ ازی ویریابل استعمال نہیں کر سکتے ٹیک ہے پھر آپ کہلے آئی این ٹی ایف ڈاٹ شو اور یہ سمیلی کلیر اچھ اب میں اس کو تھوڑا سا دیکھ لوں کہ یہ آہ رن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو دیکھ لو تو ڈسپلی میسج رن ہو گیا ہاں کام بھی کر رہے ٹیک ہے اب یہ دوسرا میں دیکھ لیں یہ فارم دیکھے اوپن ہو گیا لیکن صرف فارم اوپن ہوا ہے ابھی اس کے اوپر میں نے کچھ کیا نہیں ہے ٹیک ہے تو میں سب سے پہلے کیا کروں گا اس کے اوپر کچھ ٹیکس بھی لکھ لیتا ٹیک ہے کہ کچھ ٹیکس بھی کام کر سکے ٹیک ہے اب اس پرپس کے لیے میں کیا کروں گا اچھا یہ جنہوں نے اٹینڈنس نہیں بھیجی نا کانلی وہ جو اٹینڈنس بھیج ریکارڈنگ شروع ہے بلکل ٹیک ہے تو مجھے کچھ باز ٹیکس نے اٹینڈنس ابھی نہیں بھیجی ٹیک ہے تو وہ کانلی پھر اٹینڈنس دو بھیج جتا کہ سب کی لگ جائے ٹیک ہے نا اچھا اچھا اب اس فارم کے اوپر میں کوڈنگ کروں گا اب اس پرپس کے لیے سوری یہ رن ہے ٹیک ہے نا تو اس کو آپ کلوس کرتا کہ اپلیکیشن آپ کا یہ دیکھیں جب آپ رن کرتے ہیں نا تو دیکھیں اب اس میں آپ موڈیفکیشن سارا کچھ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ رن نہ کیا ہوں دیکھیں آپ دیکھیں یہ آپ نے رن کیا اب دیکھیں اس میں آپ یہ لاغ ہے یہ دیکھیں نا اس کے پر دیکھیں لاکس لگے ہمیں ٹیک ہے نا تو یہ مطلب آپ کو پھر ایشو دے گا ٹیک ہے یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کے پاس رن ہو رہے لیکن یہ آپ سیاہ وغیرہ آپ اس کو نہیں کر سکو گے ٹیک ہے نا تو سب میں اس کو سٹاپ کر دیا میں نے آپ دیکھیں انٹرچیج فارم ڈیزائن تب اس میں میں کیا کروں گا کہ دو ویلیوز مجھے چاہیے ٹیکس باکس کے فارم میں تو وہ میں یہاں پر سینٹ کھا دسپلی کرتے ہیں ٹیک ہے ٹیک یہ ایک ٹیکس باکس آ گیا ٹیک یہ اس کے ساتھ لیول آ گیا ٹیک ہے نا ٹیک اب اسی کو کوپی کرو اور پیسٹ کرو مطلب بار بار آپ کو کہنے کی ضرورت نئی ہے اب ادھر میں کہتا ہوں کہ لیبل اس کا چینج کر دوں پلیز انٹر پاسٹ ٹیکسٹ ہاں ادھر آپ لکھ لیں پلیز سیکنڈر ٹیک یہ ہم کر دیا آپ نے دو اب اس کا فونٹ میں اس کو تھوڑا بولڈ کر دوں تاکہ صاف نظر آئے ٹیک ہے نا ہاں اور سائز میں اس کا تھوڑا بڑا کر دوں فونٹ یہ دیکھیں فونٹ تو یہ تھوڑا سائی چینج ہو جاتے ٹیک ہے بہرحال آپ اس کا سائز ٹویلف کر دیں دیکھیں نا آپ دھرا کلیر نظر آنے لگا ہے ٹیک ہے اب یہاں پر آپ کیا کریں ایک بٹن بھی ایڈ کر دیں اچھا ایڈ کر دیں بٹن بپل آپ ایڈ کر سکتے ہیں ابھی آپ کر دیں ٹیک ہے اب اس کا وہی ایشو آ جاتا ہے نا تو آج چاہے کہ آپ کے پاس یہاں پر ہے آپ لوگوں نے کافی وہ کیا ہے ٹیک ہے تو یہ اور یہ ادھر آپ نے پیسٹ کر دی تو ایڈر میں اس کا وہ ٹائٹل چینج کر دیتا ہوں ہم اور ایڈر نام آپ دے دیں بیٹی این انڈر چینج نام آپ نے جی کر دیں میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو ٹیکسٹ لکھا ہو جب میں اس بٹن کو پریس کروں تو فرس ٹیکس فیلڈ کا ٹیکس ادھر آ جائے اور اس کا یہاں پر آ جائے ٹیک تو اس کے لئے مجھے اس کے بیک پر تھوڑی سے کوڈنگ کرنا ہوگی کوڈنگ میں کر دیتا ہوں کوڈنگ سے پہلے میں تھوڑا سا ایک آور کام کروں کہ اس کے جو نام ہے یہ بھی میں چینج کر دوں ٹیک ہے نا تو اس کا نام میں رکھ لیتا ہوں اوپر والے کا ٹیکس ٹی اور اس کا ٹیکس ٹی ایس طرح نام دینا کہ آپ کو پریار ہو یعنی فیلڈ ون آور فیلڈ ٹیک ہے یا وی ون آور وی ٹو آپ دیدے اس طرح آپ کر لیں ویلی ون اور اس کا نام آپ دیدے ویڈو ٹیک آپ نے کر دیا ڈبل کلک آپ اب آپ دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ اس کی ویلیو ادھر اور اس کی ویلیو ادھر آگی سو فار دس پرپلز آئی ویل میک ایس طرح ٹیمپریری ویریابل اور اس کا ڈیٹر ٹائی میں سٹرنگ رکھوں گا اور ٹیمپریری ویریابل ٹیمپریری اب میں کیا کروں گا ٹیمپریری ویریابل میں میں سٹور کروں گا txt v1.text ٹیمپریری 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 ویریابل ٹیمپریری ویریابل سے ایس طرح کسی کام کرتا ہے ٹھیک ہے very simple اب یہاں پر آپ آج ہیں interchange values تو میں نے ادھر لکھا ہے سید اور ادھر ارفان of interchange values so you can see that the values are changing بات کی سمجھ آ رہی ہے کوئی کس sorry کوئی سمجھ آ رہی ہے yes sir اچھ تھوڑا سا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کس کس نے visual studio انسٹال کیا ہے یہ آپ نے کہا یہ حضرت اللہ نے کوئی بھی آپ نام دے سکتے میں نے پہلے ہوئی کیا تھا پھر میں نے اس کا نام change کیا مطلب کچھے نام بھی آپ دے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے دو بندے ہو گئے اور کس نے انسٹال کیا ہے اور کس نے انسٹال کیا ہے کانلی وہ تارا مجھے بتایا ہے تین بندے ہو گئے پریویس کلاس میں ایک سٹوڈنٹ نے سکرین کو شیئر کیا تھا اس کو پھر میں نے بتا دیا تا آن لائن کے آپ اس طریقے سے آپ کام کریں ٹھیک ہے تو اس بندے کے علاوہ کوئی اور بندہ اپنا سکرین ذرا شیئر کر دے آتا کہ آج کی جو پریٹس ہے وہ ہم اس کے ساتھ کر سکتے ہیں یہ کوڈنگ میں آپ کو send کر رہا ہوں یہ میں بتاؤں گا end if اور یہ جو ہے توڑے وریابلز ہے یہ میں پھر آپ کو سمجھاؤں گا ٹھیک ہے یہ کوڈنگ آپ نے اس کے بے پھر دیا تو کوئی بھی ایک سٹوڈنٹ جو ہے اپنا سکرین شیئر کر دے میں علاوہ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ آج کی جو پریٹس اور پریویس جس سٹوڈنٹ نے کیا تھا وہ نہ کرے ٹھیک ہے نا کوئی اور سٹوڈنٹ اگر ہے تو وہ درہ اپنا سکرین شیئر کر دے ٹھیک ہے دی کوڈ سٹوڈنٹ شیئر کر دے کوئی اور سٹوڈنٹ ہے تو سٹوڈنٹ کو شیئر کرنا چاہتا ہے یہ کچھ نہیں کیا ہے مطلب نہیں سمجھاتی خیر ہے میں سمجھا دوں گا مسئلہ نہیں ہے لیکن مقصد دیکھیں اس میں ایک چیز ہے کہ دیکھیں اس کلاس میں آپ دیکھیں نا پریویس ویک میں ہم نے کچھ پریکٹیکل نہیں کیا تھا اب اس میں توڑا سا ہم پریکٹیکل اب کرنے لگے ہیں ٹھیک ہے نا اب مکس میں آپ کی ان کیمپس کلاسز ہوں گی تو اب یہ فریکونسی بڑھے گی لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی پریکٹس ساتھ میں ہوگی تو کوئی اور بندہ سٹوڈنٹ کو شیئر کرے تو کیونکہ دیکھیں میں نے تو کر دیا ہے کرنے میں تو دیکھیں آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی مشکل نہیں ہے آسان آسان آرام سے ہو جاتا ہے لیکن مقصد یہ ہے کہ آپ پریکٹس نہیں کرو گے تو فائدہ کچھ نہیں ہے تو کوئی اور بندہ سکرین کو شیئر کرنا چاہے جی سوچ میں سارے پڑ گئے ہیں ٹھیک ہے میں توڑا سا پانی لیتا ہوں اور اس ٹیم تک ایک بندہ جو ہے اپنا سکرین شیئر کر دے میں آ کر پھر کلاس کو پروسیڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی کون شیئر کر رہا ہے سکرین کو تو میں اپنی تصویر دکھا دوں شاید کوئی بندہ شرم کر رہا ہے اور سکرین کو شیئر کر دے سر میں شیئر کر لیتا لیکن یہاں پہ صبح سے پیچھ جی نہیں ہے اس کی وجہ وہ تو آپ نے بتا دیا نا کوئی اور سٹوڈنٹ جو ہے وہ کرے شرمانی کا وہ تو نہیں ہے ٹھیک ہے دوبارہ آپ کر دیں سہیے کیونکہ اور کوئی نہیں کر رہا تو اب میں کیا کروں مذہب ایک اپرچونیٹی ہے میں سٹوڈنٹس کو دے رہا ہوں ٹھیک ہے کہ آن لائن کلاسے انشاءاللہ منڈ سے ہو جائیں گی ٹھیک ہے نا لیکن یہ ویک تو کم از کم اتنا تو ہینڈز آن پریکٹس آپ کر سکے نا اس وجہ سے میں آپ کے ایک چانس دے رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو اگر مسئلہ ہے تو ظاہر نہیں آتا نا اس وجہ سے تو پڑھ رہے ہو ٹھیک ہے آپ شیئر کر دیں بے شک ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ناصر شیئر کر رہا ہے سر اس کے بارے میں ذرا بتائیے انٹرچینج فارم پھر اس کے بعد سپیس انٹ ایف سو یہ انٹرچینج فارم یہ سر جو فارم ہم نے بنائے اس کا نام ہے کہ نہیں کوئی بھی رکھ یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ جو آپ کے پاس بھی جو سٹوڈیو ہے نا تو یہ ایک طرح سے اپجٹ اورینٹڈ بیس دیکھیں یہاں پر دیکھیں میں توڑا سے آپ کے سامنے وہ رکھ دوں ٹھیک ہے نا جو مین فارم ہے ٹھیک ہے یہ یہ والا سمجھ آگئی تو یہ میں نے دیکھا آئی انٹی ایف یہ ایک ویری ایبل ہے ٹھیک ہے تب ہی دیکھیں ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ایک میتھڈ ہے اور اس کے لیے ہم نے ایک ویری ایبل بنائے اب اس کا یہ ڈیٹا ٹائپ ہو گیا تو اب دیکھیں اس کو میں نے ڈیکلیئر کر جامعہ میں کہتا کہ آئی انٹی ایف انٹرچینج فارم یہ میں نے ابریویشن کے طور پر لگ دیا یا ڈارٹ شو تو شو مطلب کہ یہ فارم مجھے شو کر دے تو ایکچولی اگر میں اس کو دیکھوں نا ڈیزائن ویو میں تو اس نام کا ایک ویری ایبل اس فارم کے لیے ایک ویری ایبل میں نے بنا دیا ہے ویری ایبل کا نام کیا ہے آئی انٹی ایف ہے یہاں پر جو آپ کو نظر آ رہا ہے فارم وان ڈارٹ سی ایس میں یہ تو یہ اس نام کا ایک ویری ایبل میں نے بنا دیا ہے ای تنگ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی تو آپ بجائے اس کے کہ میں فارم در اس کے سامنے جو یہ انٹرچینج فارم آپ دیکھیں ہاں یہ یہ اس کا ڈیٹر ٹائپ ہے نا یہ آپ دیکھیں آپ نے آپ جی ٹورینٹر پروگرام میں آپ نے پڑا ہوگا نا کہ آپ اپنے ڈیٹر ٹائپ بھی بنا سکتے ہو ٹھیک ہے نا جس کو آپ ایک تو مطلب جو سٹینڈرڈ ڈیٹر ٹائپ سے وہ ہیں ٹھیک ہے ایک ہے یوزر ڈیفائن ڈیٹر ٹائپ تو یہ ایک طرح سے یوزر ڈیفائن ڈیٹر ٹائپ ہے تو ڈیٹر ٹائپ اس کا کیا ہے فارم ہے یعنی اس فارم ٹھیک ہے اور اس کا جو ویریبل ہے وہ یہ ہے یہ اگزیکلی اسی طریقے سے ہے نا پری ایس کلاس میں ہم نے کیا تھا ڈسپلی میسج یہ والا تو یہاں پر جو ہم نے یہ بٹن بنایا تھا ڈسپلی میسج تو یہاں پر دیکھیں ہم نے اس کا نام ڈی ایم رکھا تھا لیکن اس کا نام ڈیٹر ٹائپ ہم نے ڈسپلی میسج رکھا تھا تو یہ ڈسپلی میسج ایکچولی کیا ہے یہ اس دوسرے فارم کا نام ہے یہ والا جو ہے نہیں کرے گا نا یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے نا اگر وہ نہیں ہوگا تو یہ پھر اس کو انڈسٹینڈ نہیں کرے گا اب دیکھیں نا اس میں ہوتا یہ ہے نا کہ میتھڈ آپ نے بنا دیا کلاس آپ نے بنا دیا ٹھیک ہے اب آپ نے اس کے اوبجٹس بنا نہیں ہے تو آپ جو ہے ایک کلاس میں ملٹیپل اوبجٹس آپ یوز کر سکتے ہو سیم جو مطلب میتھڈ ہے اس کے لیے آپ ملٹیپل اوبجٹس آپ ڈکلیئر کر سکتے ہو تو یہاں پر دیکھیں میں نے ایک بنا دیا ٹھیک ہے انٹرچینج فارم ٹھیک ہے اب اس کے لیے میں نے یہ والا ویریابل بنا دیا تو ویریابل آپ اس کو کہہ دیا اوبجٹس آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جو آپ کہتے ہیں آبیٹورینٹڈ میں تو اب اس کے طرح ہم اس کو ریفر کریں گے مثلا دیکھیں نا آپ کا نام کیا ہے سیفار ایزیمبل کیا نام ہے آپ کا حضرت اللہ اب دیکھیں نا یہ آپ کا نام ہے اب یہ آپ کے پوری وہ ہے ٹھیک ہے اب آپ کا ایک نک نیم میں رکھ لیتا ہوں سیفار ایزیمبل اے بی سی ہاں تو اب اے بی سی کے طرح میں آپ کو اب ریفر کر رہا ہوں میں ایک اور سن سے آپ یہ دوں کہ آپ دیکھیں آپ کے تو بہت سارے کام ہیں نا لیکن عبادشین انیورسٹی میں آپ کا ایک روڈ نمبر ہے یا ریجسٹریشن نمبر ہے کہ جس کے طرح ہم آپ کو کوئنٹ ڈوٹ کر دیں تو اگزیکلی یہاں پر یہ وہ کام کر رہا ہے کہ اس پیسے فارم کو میں کہتا ہوں کہ آپ اوپن ہو جاؤ یعنی شو ہو جاؤ تو فارم کا نام میں نے نہیں لکھا بلکہ اس کے لئے جو ویریبل میں نے ڈیفائن کیا یا اوڈیک میں نے ڈیفائن کیا وہ لکھ کر اس کے ساتھ میں نے متڈ کو کال کر دیا کہ کیا اس میں کرنا ہے تو میں کہتا ہوں دسپلی یعنی شو ہو جاؤ تب دیکھیں میں نے اس کو کر دیا اب دیکھیں انٹرچینج فارم تو اس کے بیک پر یہ متڈ کال ہوگا تو میں نے کیا کہا ہے کہ آئی انٹی ایف ڈاٹ شو تو آئی انٹی ایف کس کو ریفر کر رہا ہے انٹرچینج فارم کو ریفر کر رہا ہے اور میں اسے کیا کہتا ہوں کہ آپ شو ہو جاؤ یعنی ڈسپلی ہو جاؤ تو دیکھیں یہ ڈسپلی ہو جاؤ تب دیکھیں بات کی سمجھ بات ہے سر اگر ایک فارم کے اندر ہم نے کوئی ویریابل وغیر ہے یا لیابل وغیر لیا ٹیکس فیلڈ اس کا سپوز ہم نے نام رکھ دیا اے اور دوسرے فارم میں بھی ٹیکس فیلڈ لیا اس کا بھی اے نام رکھ دیا تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی مسئلہ کریں گے نہیں کوئی مسئلہ دیکھیں نا وہ کلاسز الگ الگ ہیں نا تو سیم کلاس میں جو ہے سوری سیم کلاس میں آپ کے ڈیفرنٹ اوبجٹس سے ہر ٹیک ہے میٹھڈ سے اب ہر میٹھڈ کے اندر آپ اپنے لوکل ویریابلز ڈیفائن کر سکتے ہو مثلا دیکھیں یہ فارم ون ہے تو کلاس تو جنرل ایک کلاس ہے دیکھیں میں یہاں پر آپ کو شو کر دوں ہاں یہ آپ دیکھیں نا کلاس ہاں میرے پاس آ گیا اب اس کلاس کے اندر دیکھیں یہ ایک آہ میٹھڈ آ گیا یہ سیکنڈ میٹھڈ آ گیا ہاں یہ ترڈ میٹھڈ آ گیا تو اب یہ دیکھیں نا اس کے لوکل ویریابلز ہیں یہ تو اب یہ ویریابل جو ہے اس دوسرے فارم میں ویزیبل نہیں ہے چونکہ لوکل ہے تو لوکل ویریابل آپ نے مثلا آپ نے یہاں پر فارم ون میں آپ نے ایک کو ڈیکلیئر کر دیا اب یہاں پر آپ ایک ویریابل ایک کو ڈیکلیئر کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو کیوں کہ اس کا لوکل ویریابل ہوگا اور دوسرا اے جو ہے وہ اس کا لوکل ویریابل ہوگا بتانے کا مقصد کیا ہے کہ وہ یہاں ہی جو اوبجیکٹ اورینٹڈ کے رولز آپ نے پڑھے ہیں وہ سارے یہاں پر اپلیکیابل ہیں ایسی طریقے سے دیکھیں نا یہ ایک بٹن میں نے یہاں پر بنا دیا اب یہ بٹن میں نے یہاں سے دیکھو کاپی کر دیا تو سیم دیکھیں وہی کیس ہے یہ بٹن تو آپ دیکھیں یہاں پر اگر اس بٹن کا نام میں دیکھ لوں تو کیا ہے بی ٹی این انٹرچینج یہاں پر دیکھیں اس کا نام ہاں تو میں ادھر لکھ لیتا ہوں بی ٹی این انٹرچینج تو کیا ہے ہاں نہیں کر سکتا کیوں کہ یہ گلوبلی ڈیفائنڈ ہے یہ والے یہ ڈاریک کلاس کو ویزیبل ہے تو یہ نہیں کر سکتے آپ ٹیک ہے لیکن اگر اس کے اندر آپ آگئے تو دیکھیں سٹرنگ ٹیم تو اس بٹن کے اندر میں نے لکھ دیا اب یہاں پر اگر ایک اور بٹن ہے اسی فارم کے اوپر یا دوسرے فارم میں تو وہ اس کا لوکل ہو جائے گا تو ادھر آپ کر سکتے ہو صحیح یا سر سر یہ اس کے آگے جو سر نیو لپس لے کہے نیو کا کیا مطلب ہے سر یہ آپ نیا اوبجکٹ کر رہے ہیں میں آرڈر کر رہا ہوں کمپائلر کو دو کہ میرے لیے ایک نیا اوبجکٹ کر دو جس کا نام آئی این ٹی ایف ہو اور اس کی ڈیٹا ٹائپ کیا ہو انٹرچینج فارم ہو دیکھیں کمپائلر کے میں نے کہا کہ نیو نیا اوبجکٹ آپ بنا دو تو کمپائلر نے کیا کر دیا اس آرڈر کو اوبے کیا اور ایک نیا اوبجکٹ اس نے ڈیزائن کر دیا اور اس کا ڈیٹا ٹائپ انٹرچینج فارم رکھ دیا شہر محمود ہم شکریت 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 موسیقی